موسیقی 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 دے رہی تو یہ اتنا بڑا شہر اس طرح تو نہیں چلائے جائے گا میں پھر یہ بھلی بات کہتا ہوں نا تو بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ جی اس طرح ہی شہر چلائے جا رہا ہے جس طرح کریانی کی دکان کو بھی نہیں چلائے جاتا ہوگا علی کریانی کی دکان بھی کارگنائز طریقے سے چلتی ہے ہمارے ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے شہر کے ازلا میں ایس ایس پیس پوسٹنگ کے لیے تو بہت زیادہ سردھر کی بازی لگاتے ہیں اور عرصہ دراز تک باتے رہتے ہیں اور اگر اس علاقے میں کوئی جرم ہو یا کوئی اگر پکڑا جائے پولیس والا کسی کام میں تو سارا نزلہ نکلے لینک اپسر میکسیمم کوئی جاتا تھا ایس اچو تک جاتا ہے ہم نے نہیں سنا کہ کسی ایس ایس پی کسی ایس پی لینک اپسر کے خلاف کاروائی ہوئی ہے جبکہ جو ذمہ دار ہے ذمہ داری اگر لیں گے ان کے خلاف کاروائیاں ہوں گی تو ہی معاملہ صحیح ہوں گے ونہا لی آپ ایک ہے آپ کو بتا ہے شہر میں ایس اچو کا یہ کہ آپ کسی ایک ایس اچو کو آج یہاں سے ہٹا دیں اور دو ہفتے بعد اس کو کسی دوسرے تھانے کے ایس اچو میں لگا دوسرے تھانے کے ایس اچو تائنات کر دیں کہ یہ کیسے بہنگے کہ یہاں جرم کر رہا تھا اور یہ پریکٹس دیکھی جاتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ہٹا دی جاتا پھر دوسری جگہ تائنات کر لیا جاتا ہے یہ ٹیکٹس کے طور پر آپ سمجھ رہے ہیں استعمال ہو رہی ہے تواتر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ہم تو مستقلیت دیکھ رہے ہیں ابھی کل سچل تھانے میں ایک ایسے چکو تائنات کیا گیا جن کے اوپر جرام کے بہت سار ارزام تھے اب وہ بقاعدہ جو ہے منظر عام سے غیب تھے لیکن اچانک وہ آگئے تو عاطف رضا صاحب ایزام تو پھر آپ کو پتا ہے نا ایزام ہوتے ہیں پھر ایزام ثابت ہوں تو پھر پتا ہے نا جب تک ایزام ہے تو پھر ایزام ہی ہوتے ہیں نا پھر وہ وہ ویسے ایزام کیا تھے عاطف رضا صاحب وہ ایزام کیا تھے ویسے علی اگر ایزام ایزام ہی ہوتا ہے وہ ایزام میں نے آپ نے کسی ریپورٹر نے نہیں لگایا تھے ان کے پولیس محکمے کے لوگ لگاتے ہیں جس کو بقاعدہ پوری دپارٹمنٹ وہ الزام کیا لگائے تھے حاطف رضا صاحب تمہیں بتائی میں یہ جنائیم پیشہ افراد کی جو ہے سرپرستی کرنا اور دیگر جو نیٹورک چل رہے ہوتے تو ان کے ساتھ بلا واسطہ پورا ان کا وہ لنک تھا جو کہ کسی حد تک اسٹیبلش بھی ہو چکا تھا تاہم بات میں یہی ہوا کہ اب وہ میرا خاطر شد وہ لنک ختم ہوئی ہوا اور اسی لئے ان کو سچل تحانے میں تائنات کر دیا گیا یہی بات ہے لیکن یہاں ہم کسی ایک پرٹیکولر افتر کی بات نہیں کر رہے ہم بات سسٹم بھی کر رہے ہیں کہ اگر جو غلط ہے تو پھر اس کو غلط ہونے چاہیے وہ کیسے اور اس کے نطاع جو تاکہ ایک عام آدمی سفر کرتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حاطف رضا بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے ناظرین یہ صورتحال ہے یہی ہم آپ کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں بتایا جائے کیا چل رہا ہے شہر میں تاجر کیا بل بل آرہا ہے ایک عام آدمی کی ساتھ کیا وارداتیں ہو رہی ہیں سیاست کہاں جا رہی ہے یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس پروگرام میں بیٹھ کر اور اس بار بھی یہی کوشش تھی ناظرین مگر پروگرام کا جو وقت ہے وہ ایک ستام کی طرف پہنچ چکا ہے ہم مختلف حصود کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نکمان